سر بارش کے موسم میں اپنے پسووں کی کیسے دیکھ بار کریں اور خاص کر جو گیابین پسو ہے اس کی عام دیکھ بار الگ سے کیسے کر سکتے ہیں تو اسی ٹوپک کے اوپر میں ویڈیو لے کر کے آن ہوں نمسکر پسوکال شاتیو میں پرنٹ ہو جی اینیم ال آواز یوٹیوب چینل پر آپ کا سواگت کرتا ہوں دوستو جیسا کی بھئی آپ لوگوں نے کمنٹ کیا تھا ویسا ہی آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک ویڈیو لے کر کے آن ہوں آپ لوگوں نے پوچھا تھا کہ سر بارش کے موسم میں اپنے پسووں کی کیسے دیکھ بار کریں اور خاص کر جو گیابین پسو ہے اس کی عام دیکھ بار الگ سے کیسے کر سکتے ہیں تو اسی ٹوپک کے اوپر میں ویڈیو لے کر کے آن ہوں تو دوستو آپ نے دیکھا ہوگا میں نے پہلے بھی ٹائم ٹائم سے آپ لوگوں کے لیے کافی اچھی ویڈیو کور کری ہیں جسے آپ لوگ شک کر کے اور اس کا انوبہ اٹھا کر کے آپ نے اس کا کافی فائدہ بھی آپ لوگوں کو پہنچا ہے اور آپ لوگوں کے جو کمنٹ آئے تھے بہت ہی اچھی آئے تھے اور میں ابھی امید کرتا ہوں جو یہ ویڈیو آپ دیکھنے کے بعد آپ بھی کافی کچھ چیز سے سیکھنے کو ملے گا تو دوستو جیسے بارش کے موسم میں آپ دیکھتے ہو لگاتار بارش ہوتی رہتی ہے اور کئی جو کسان ساتھی ہیں پسو پالک ساتھی ہیں اپنے پسووں کو بار چھوڑ دیتے ہیں آپ کا پسو لگاتار بارش میں رہتا ہے جس کے کان سے آپ کا پسو بکھار میں بھی آ جاتا ہے بیمار بھی ہو جاتا ہے اور بھی کئی طرح کے روگ لگ سکتے ہیں تو جیسے کی آپ دیکھتے ہو سب سے زیادہ جو بیماری آتی ہے بارش کے ٹائم میں موکھریوں کی آتی ہے خوروں سے زیادہ خور پکا ہو جاتا ہے اس کے خور گڑنا شڑنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس پرکار کی کافی بیماریاں آتی ہیں تو زیادہ بارش میں بھیگنے کی وجہ سے آپ کا پسو بیمار پڑ جاتا ہے تو ابھی بات کرتے ہیں جیسے جو پسو گیاب بین ہوتا ہے تو اس کو تو میں یہ کہتا ہوں اور بھی زیادہ اس کو تکلیف ہوتی ہے بارش کے موسم میں تو اس لئے آپ کو کیسے بچاؤ کر سکتے ہیں یہ بات کریں گے تو میں یہ کہوں گا جہاں پر بھی جس ایریا میں آپ یہ ویڈیو دیکھ پا رہے ہو اگر آپ کے علاقے میں زیادہ بارش ہو رہی ہے تو جو پسو گیاب بین ہیں اس کا آپ الگ سے بچاؤ کریں کیونکہ جو بگر گیاب بین ہوتی ہے چھوٹے بچے ہوتے ہیں چھوڑے کاف ہوتے ہیں اگر ہم ان کو بارش میں لگاتار کافی گھنٹے تک بھی چھوڑ دیں گے تو پسو بیمار نہیں ہوتا لیکن گیاب بین پسو بہت جلدی اس کا تمپریچر بدلی ہو جاتا ہے اور بخار میں آ جاتا ہے تو اس لیے آپ کو گیاب بین پسو کی ویشیش دیان رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ میں یہ کہنا چاہوں گا جو کہ آپ کا اندر کا ٹھانہ پکا ٹھانہ ہے جو اس کو آپ اندر باندھتے ہو تو اپنے پسو کو اس میں باندھ کر کے رکھیں ایک گھنٹے سے زیادہ آپ بارش میں اپنے پسو کو نے رکھیں جس کے کارنا آپ دیکھتے ہو کچڑ میں بیٹھتا ہے تو اس ٹائم پر بچہ دانی کا موہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے جو اور لگانا بھی شروع کر دیتا ہے تو آپ دیکھتے ہو وہ کچڑ جیسے بچہ دانی میں اس کے دوارہ پرویش کرتا ہے تو اس کو انفیکشن ہونے کی زیادہ خطرہ رہتا ہے جب آپ نے دیکھا ہوگا پسو آپ کا جب بیاتتا ہے تو اس ٹیم پر آپ دیکھتے ہو اور بولتے بھی ہو کہ ہم نے ٹھیک ٹھاک اس کو جب وہ دودھ سے ناٹی تھی یعنی کہ دودھ چھوڑیا تھا پیچھلے بیات میں تو ساپ شتری تھن چھوڑی تھے لیکن اگر آپ پسو کو بیانے کے بعد آپ اس کا دودھ نکالنا شروع کرتے ہو تو تھنیلا ہویا آیا ملتا ہے یعنی کہ تھنیلا اس کو یا بین سے ہی شروع ہو جاتا ہے تو یہ جو مکھے ٹوپک ہے یہ جو مکھے بات ہے یہ جو تھنیلا کا مین کارن ہے کیونکہ جو کہ آپ بارش کے موسم میں آپ گیپن پسو کو جو چھوڑ رہے تھے وہ بچے دانی اس کا موں کھلا رہتا ہے اسے وہ مٹی لگ لگ کر کچرا لگ لگ کر اور اس کے اندر پرویش ہو جاتا ہے انفیکشن بن جاتا ہے جس سے آپ کا پسو آپ لوگ بولتے ہو کہ پچھلے بیعت میں چودہ کے جیدو دیا پندرہ کے جیدو دیا بیس کے جیدو دیا اور اب کی بار ہماری جو بیعت ہے وہ دس کے جیدو سے اوپر گئی ہی نہیں تو اس کا یہ مکھے کارن ہوتا ہے انفیکشن بننے کا اس کے بعد آپ دیکھتے ہوگے کئی جو پسو ہوتے ہیں بھئی ایک اٹھان پر بند دے رہتے ہیں جس کے وہ سٹریچ کا سکار ہو جاتا ہے جو خاص کر گیابین پسو ہوتا ہے اس کو بہت زلدی سٹریچ میں آتا ہے جیسے آپ یہ دیکھ پا رہے ہو میرا یہ پسو گیابین ہے اس کا ایک مینا بھی جیسے بیانے کا باقی ہے تو میں اس کی ساودانی کے لیے اس کو الگ سے رکھتا ہوں اور نیچے کوئی ساتھی یا تو مٹی ڈال سکتا ہے اس کو تاکہ آرام سے شوید دیا ہو یا ایسا کوئی میٹ ہوتا ہے جو ربڑ کا آپ اس کو بھی ڈال سکتے ہو جسے آپ کا پسو بیٹھتا ہے تو اس کا جو اندر بچہ ہوتا ہے اس کو بھی تکلیپ نہ پہنچے اور آپ کے گیابین پسو کو بھی اوٹھنے بیٹھنے کی کوئی دکھت نہ ہو تو اگر آپ ان باتوں کا دیان رکھو گے اور آپ اپنے گیابین پسو کا بچاؤ کرو گے تو میں نشطیت کرتا ہوں جب بھی آپ کا پسو بچہ دے گا تو بلکل سوست بچہ دے گا اور کسی پرکار کا میں اپنے پسو کو نے رکھیں اور اس کی ویسے اس کا ڈائٹ کا بھی آپ اوشہ دیان رکھیں کیونکہ بارش کے موسم میں خاص کر جو گیابین پسو ہوتا ہے اس کو جو کچھے یا ناج وغیرہ جسے آپ دیکھتے ہو ڈیڈ آنا شروع ہو جاتی ہے باؤ بادی زیادہ بن جاتا ہے تو گیابین جو پسو ہوتا ہے اس کو باؤ سب سے زیادہ بنتا ہے آپ دیکھتے ہوگے جب آپ کا پسو بھی آتا ہے تو موٹے موٹے پیر بھی ہو جاتے ہیں لیوٹی بھی ایسے لیوٹی کے پور بھی باؤ آ جاتا ہے تو یہ بھی آپ نے اتحدیق دیکھنے کو ملتا ہے اس لئے دوستو میرے پسو پالک ساتھیوں سے میں یہ یاگرہ کرتا ہوں کہ بارش کے موسم میں اپنے ویسے تو سب ہی پسو کو بچاؤ اوشہ کرنا چاہیے لیکن گیابین پسو کا آپ نے ویشیش دیان رکھنا ہوگا اور اس کو دھوپ سے سردی سے دھوپ سے اور بارش سے ان چیزوں سے آپ نے اوشہ بچاؤ کرنا ہے کیونکہ یہ گھنٹے پہلے آپ دیکھتے ہوگے بارش ہو رہی تیروہ آدھ گھنٹے بعد ہی اتنی تیز دھوپ ہو جاتی ہے جس کا کوئی مطلب یہ نہیں ہوتا تو گیابین پسو کو بہت ایفیکٹ دیتی ہے کیونکہ گیابین پسو کو بہت جلدی دھوپ لگتی ہے گرمی لگتی ہے تو اس سے بھی آپ نے بچاؤ کرنا ہے جسے وہ ٹمپریچر میں آ جاتا ہے اور بخار میں جلدی آتا ہے تو میں مانتا ہوں کہ میرے پسو پالک ساتھی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد عوصہ ہی جان چکے ہوں گے عوصہ ہی سیکھ چکے ہوگے اور آپ لوگوں سے بھی میں یہی سوال کرتا ہوں کہ آپ اپنے پسو کو کیسے سمال کرتے ہو بارش میں کیسے بچاؤ کرتے ہو یہ بھی آپ کمنٹ کر کے مجھے ضرور اپنا سجاؤ عوصہ دیں اور اگلا ٹوپک آپ کس ویشے پر چاہتے ہو یہ بھی آپ کمنٹ کر کے ہمیں جرور بتائیں دنواد جائے ہند جائے بات سان بھائیوں اور بہنوں کشو پالن شیطر میں اپنی انتی کو مضبوط بنائیں آنیمول آواز کے ساتھ جڑ جائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں